دیکھئے تھرڈ ویو آئے گی ڈلٹا ویریانٹ آئے گا ان سب چیزوں پر زیادہ دھیان مد دیجئے آدھیام سے پبلک سے اپیل رہے گی کہ یہ جو بھیل بھڑکا جو لگا رکھا ہے اس سے دوڑ رہے ہیں چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ہاسپٹل ہمارا سہارا ہاسپٹل بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے جو ہے کوویڈ کی لڑائی میں کوویڈ کے لیے کام کرنے کے لیے کوویڈ میں سب ہی مریضوں کی سیوہ کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر کے اور پرشانسان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کیا چہرے پر ماسک نہیں ہوگا ہر آدمی کندھے سے کندھے رگل رگل کے چل رہا ہوگا اور اتنی بھیل ہوگی اتنی بھیل ہوگی کہ گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے ماسک بہت قائدے سے ٹرپل لیئر ماسک لگا کر رکھنا ہوگا سبرو طور رای سہارا شری جی ہیں ان کی ایک ویژن کے تحت ہوا ہے اور اس کی ساری دیکھریک شری انیل وکرم سنگھ جی جو ہمارے سینئر ایڈوائزر ہیں ان کی دیکھریک میں یہ سارا کاریہ ہو رہا ہے دیکھیں ہم تو ڈاکٹر ہیں ہمیں تو مریض کی دیکھریک کرنی ہی ہے اور اگر ایک چیز سب کو سوچ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون نوشکار میں ہوں خوشو پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیم نیشن کی خاص خبر پوری دنیا کے ساتھ ساتھ کرونا نے ہندوستان میں بھی بھاری تباہی مچا ہی اس سے نہ صرف عام لوگ پر بھاویت ہوئے بلکہ ڈاکٹرز کا ڈیلی روٹین کافی بدل گیا ہے جہاں دیش میں ہزاروں لوگوں نے دم توڑ دیا تو وہیں کئی ڈاکٹرز بھی سنکرمت ہو کر دنیا چھوڑ گئے ہیں لیکن ایک بار پھر دیش میں کرونا کی تیسری لہر اور ڈیلٹا ویرینٹ کا خطرہ من رہنے لگا ہے ہمارے سموادہ تھا آسک دولار نے سہارا ہسپیٹل جیپیٹی میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر ابباس سے بات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر آنے والے وقت میں کرونا کا نیا ویرینٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے ہم اس پر سہارا ہسپیٹل میں موجود ہیں یہاں پر ہماری بلاکات ڈاکٹر ابباس سے ہوئی ہے ڈاکٹر ابباس نے کوویڈ کے دوران بہت سارے چیلنجز کو جھیلا اور بہت سارے مریضوں کا ٹریٹمنٹ بھی کیا آگے کی جانکاری ان سے ہم لینے کی کوشش کریں گے یہ کیا چیلنجز رہے ہیں کوویڈ کے دوران اور آنے والے وقت میں اور کیا چیلنجز آ سکتے ہیں عام لوگوں کے سامنے اور ساسر ڈاکٹر کے سامنے ڈاکٹر ابباس بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیسوی نیشن پر ڈاکٹر پہلے تو اپنا پریشے بتائیں میں ڈاکٹر ابباس ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے میں ڈاکٹر ابباس ہوں میں سہارا ہوسپٹل میں ڈپٹی میڈیکل سپرینٹنڈنٹ کے پت پہ کار رہت ہوں اور کوویڈ وارڈ کا نوڈل کوویڈ سے ریلیٹڈ سارے ہی کاموں کا نوڈل ادھکاری نیوکت کیا گیا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ہوسپٹل ہمارا سہارا ہوسپٹل بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے جو ہے کوویڈ کی لڑائی میں کوویڈ کے لیے کام کرنے کے لیے کوویڈ میں سبھی مریضوں کی سیوہ کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر کے اور پرشانسان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کیا ہے اور یہ سارا کار رہے ہمارے جو ابی بھاوکس سبرو توراہ سہارا شری جی ہیں ان کی ان کی ایک ویجن کے تحت ہوا ہے اور اس کی ساری دیکھ ریک شریع انیل وکرم سنگھ جی جو ہمارے سینئر ایڈوائزر ہیں ان کی دیکھ ریک میں یہ سارا کار رہے ہو رہا ہے اگر یہ آتا ہے اس کے جو آنے کے کارن کیا ہو سکتے ہیں کس وجہ سے وہ زیادہ سوسائٹی پر حاوی ہو سکتا ہے اور اس کے بچنے کے لیے ہم لوگوں کیا پیکوشن لینا چاہیے ہم لوگوں کیا پیکوشن لینا چاہیے دیکھئے تھرڈ ویو آئے گی ڈلٹا ویریانٹ آئے گا ان سب چیزوں پر زیادہ دھیان مد دیجئے سب سے پہلا کام جو ہے سب سے پہلا کام آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس چیز پر دھیان میری آپ لوگوں کے مادھیم سے پبلک سے اپیل رہے گی کہ یہ جو بھیل بھڑکا جو لگا رکھا ہے اس سے دور رہے ہیں اور میں آپ سے بتانا بھی چاہوں گا کہ آپ یہاں سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر نکل جائیے آپ کو لگے گا کہ کوئی بیماری آئی تھی کی نہیں آئی تھی آپ کو اس پر دھیان دینا پڑ جائے گا کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہوگا ہر آدمی کندھے سے کندھے رگل رگل کے چل رہا ہوگا اور اتنی بھیل ہوگی اتنی بھیل ہوگی کہ گاڑی چرانا مشکل ہو جاتا ہے تو میری سب سے پہلی ریکویسٹ ہے اور اپنے آپ کو جو بچانے کا سب سے پہلا طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی پڑی ایک چیز دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو ماسک بہت قائدے سے ٹرپل لیئر ماسک لگا کر کے رکھنا ہوگا بار بار ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے سب سے ضروری چیز جو ہے اور میری طرف سے آپ کے مادھیم سے جو اپیل ہے پبلک سے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا ٹیکہ لگا لیں لگوالے کورنوں کا اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سہارا ہاؤسپیٹل جو ہے وہ بلکل شروع سے اور جلا پرشاشم نے اور سرکار نے جب سے ٹیکہ کرن کا جو ہے کار نے شروع کیا ہے تب سے ان کے ساتھ لگے رہے ہیں اور ہم نے ہم نے ڈرائی رن میں بھی کام کیا تھا ہم نے اس سمیے بھی ٹیکہ اس سمیے بھی ہم ساتھ میں رہے جب دائیسو روپے میں ٹیکہ لگ رہا تھا اور آج بھی ہم ٹیکے میں بلکل اول نمبر پہ ہیں اور پوری طرح سے اس کاروں میں تک پر ہیں تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے رہے گی جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو اس کا دھیان کر کے اس پر دھیان دے اور اس کو کرتے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی اگر مان لیے ثرڈ ویرینٹ آ جائے تو اس کا امپیکٹ ستیاد ہے کس پر ہوگا کس جنریشن بچوں پر ہوگا یوہوں پر ہوگا بزرگوں پر ہوگا محلاؤں پر ہوگا کس کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اندازہ جو ہو امپیکٹ کس پہ ہوگا اس کا بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن ہم تیاری جو ہے وہ بچوں کو دھیان میں رکھ کر کے کر رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا میں نے آپ سے بتایا اتنا کرتے رہیے کوئی تھرڈ ویرڈ ویو نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا بس اس چیز کا دھیان ضرور رکھئے کہ اپنے آپ کو جیسے بھی آپ بچا سکتے ہیں بچائیں جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا لیجئے ماس لگائیے سوشل ڈسٹنسنگ رکھئے اور بار بار آت دھوئے کچھ نہیں ہوگا اچھا ڈاک ساب یہ last question ہے میرا کہ Corona کے دوران بہت ساری تبدیلیاں ہو گئیں society میں hospitals میں ڈاکٹرز کے سامنے کیا نئے چیلنجز ڈیبلپ ہوئے ہیں آپ نے تو ایک دور دیکھا ہے اس پیشے میں مگر ابھی کیا نئے چیلنجز ڈیبلپ ہوگا جس کے تحت آپ کو کام کرنا پہا دیکھئے کوئی اب ڈاکٹر ہم دیکھئے ہم تو ڈاکٹر ہیں ہمیں تو مریض کی دیکھریک کرنی ہی ہے اور اگر ایک چیز سب کو سوچ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بس اتنا دھیان میں رکھنا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے کام کو ڈھنگ سے کرتے جانا ہے کوئی چیلنج ڈیبلپ ہوئے ہیں ڈاکٹر ابباز انہوں نے بہت بہترین جانکاری دی اگر تھرڈ ویو ساتھی ہے یا ڈیلٹا ویریانٹ آتا ہے تو اسے کس طرح بچا جا سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت سوسائٹی میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر لوگ اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو زاہر سی بات ہے کورونا کی چپیٹ میں آنے کی چانسز زیادہ ہیں کیمرا پرسن دلشاد خان کے ساتھ میں محمد آسی دولار نیوز ٹائم نیشن لخنو آپ کو ہماری خبر کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ یہ خبر فیس بوک آتے سو لائک اور فالو کریں اور اگر آپ یہ یوٹیو پہ دیکھ رہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کریں نمشکار